فروخ حبیب صاحب کی گاڑی کو جو پیچھے ڈالے تھے جن گاڑیوں میں ان کو رکھا گیا تھا جس گاڑی میں فواز چودری صاحب کو اسے پیچھے والے ڈالے نے بار بار روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ روک تھا اور اس کے بعد کلمہ چوکے قریب جا کے جب فروخ حبیب صاحب نے اپنی گاڑی آگے لگائی فواز چودری اس گاڑی میں اس ڈالے میں جس کی کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی اور وہاں پہ روکا تو وہ ڈالا جو ہے وہ بڑے وہ دوبارہ سپیڈ اپ کر گیا اور اس کے بعد فروخ حبیب صاحب ان کا پھر پیچھا کرتے رہے تو دوبارہ پھر پیچھے دو ڈالوں نے اور ساتھ شامل ہو کے فروخ حبیب صاحب کی گاڑی کو روک دیا اور وہ ڈالا جو ہے وہ نامعلوم مقام پہ فواز چودری صاحب کو لے گیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے یہاں پہ فواز چودری صاحب وہ شخص ہیں جو ہمیشہ رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ حقوق کی بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں اور آئین کی بات کرتے ہیں اور بغیر کسی پروسس کو فالو کیے ان کے گھار والوں کو ان کا پتہ بتائے بغیر اس طرح سے ان کو رات کی تاریکی میں اغوا کرنا ایک بزدلی ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کو یا کسی قائد کو اس طرح حراست میں لیا گیا ہو جیسے بدترین دہشت گردوں کو لیا جاتا ہے آج اس ملک کے اندر چور لٹیرے بدنام لوگ دندناتے پھر رہے ہیں اپنے کیس ماف کراتے پھر رہے ہیں اور فال چودری جیسا شخص جو دلیر آدمی جمہوریت کے لیے جدو جہد کر رہا ہے ساری عمر اس کی قانون اور آئین کے ساتھ گزری وقلا کے اندر اس کا ایک مقام ہے سیاست کے اندر تمام جماعتوں کے اندر وہ ایک احترام رکھتا ہے اس کو اس طرح اٹھایا گیا جیسے کہ بدترین چور کو یا دہشت گرد کو اٹھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ جنہوں نے یہ اٹھایا ہے ان سے گزارش ہے یہ پتا تو بتائیں نا کہ کہاں پہ رکھا ہے انہیں ان کے گھر والے پریشان ہیں انہیں بتایا جائے کہ ان کو کہاں پہ رکھا ہے دوسری بات یہ کہ میں تمام وقلا برادری سے تمام میڈیا برادری سے آج التجا کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھی کو اٹھایا گیا ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی آواز نہیں تھی جسے دبانے کی کوشش کی گئی ہے فواج چودری صحافتی آزادی کے لیے فواج چودری کا ایک مقام ہے فواج چودری نے تمام سیاسی کارکنوں کے لیے آواز اٹھائی صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں اس لیے آج ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے وہ پورے پاکستان کی جنگ لڑا رہا ہے تو تمام وقلا برادری تمام صحافی برادری آج ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے اس ظلم اور بربریت کو ختم ہونا پڑے گا ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ کیا ملک کے اندر جمہوریت کا نظام قائم ہے یا بقاعدہ مارشاللہ لگ چکا ہے اور صرف اس کا اعلان باقی ہے کیونکہ جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں بتائی جا رہی کوئی وارنٹ نہیں دکھایا جا رہا اس سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسانی حقوق جو ہیں ان کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے تو کیا امرجنسی یا مارشاللہ لگ گیا ہے اور ابھی اعلان باقی ہے یا ابھی انسانی حقوق جو ہیں اور قانونی اور بنیادی حقوق جو ہیں وہ ابھی اپنی جگہ پر موجود ہیں رات گئے ہمیں یہ خبر اطلاع ملتی ہے کہ امران خان صاحب کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے اور بقاعدہ ہو رہی تھی ہمیں مصدقہ اطلاع ہے کہ رات کو جب پولیس کے حکام بیٹھے اور بارہ ایک بجے انہوں نے میٹنگ کی تو بقاعدہ امران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے حوالے سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تو کیا وجہ ہے کہ ابھی صرف ایک ہی دن ہوا ہے متنازہ وزیرعالہ کو پہلے مسلط وزیرعالہ تھا حمزہ شباز اس سے عوام کا منڈٹ واپس چھینہ گیا تو اب ایک متنازہ وزیرعالہ ہمارے پر مسلط کر دیا گیا ہے تو کوئی پہلے چوبیس گھنٹے میں تو انہوں نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیئے ہیں کہ کیا اس مقصد کے لیے انہیں لگایا گیا تھا تو اس وقت میں سمجھنا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جو چوٹی کے اس وقت تین سے چار لوگ ہیں فواد چودری صاحب کی جو آج فالوئنگ اور پاپولیریٹی ہے وہ اس وقت جو ہمارا وزیرعالہ شباز شریف ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور ان کے سینے پہ کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے جس طرح موجودہ وزیرعالہ کے سینے پہ ہے نہ ہی ان کا نام ایسے متنازہیہ جیسے موسیٰ نکوی کا نام متنازہیہ تو آج کیا وجہ ہے کہ آج اس ملک کا صفحے اول کا سیاستدان یہ سب سے مقبول ترین شخصیت کو اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک بتایا نہیں گیا کہ اس کو کہاں لے جایا گیا ہے کس حالت میں اس کو رکھا گیا ہے میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے ہمارے حوصلے پست ہونے والے نہیں ہیں آپ نے پہلے آزم سواتی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیا کیا آزم سواتی نے بولنا بند کر دیا آپ نے عمران ریاض خان کو اٹھا کے دیکھ لیا کیا عمران ریاض خان کی آواز ختم ہو گئی کیا جمیل فاروقی خاموش ہو گیا کیا ارشد شریف کیا وہ اپنی شہادت کے بعد مردہ ہو گیا بلکل نہیں آج بھی ارشد شریف زندہ ہے آج آزم سواتی کی آواز پہلے سے بھی زیادہ ہے آج عمران ریاض خان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ ہے اور آج فواج چودری کی آواز بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہے فوری طور پہ ہمیں بتایا جائے ان کے گھر والوں کو بتایا جائے تاکہ ان کو قانونی مدد بھی دی جا سکے اور ان کے بنیادی اور انسانی حقوق کا تحفظ کی یقین دہانی بھی کرائی جا سکے اگر ایسا نہیں ہوئے گا تو ہم فوری طور کے اوپر پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دیں گے اور اگر اس ملک کے اندر بنیادی اور انسانی حقوق کو اسی طرح پامال کیا گیا تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کا ہر چوک تحریر سکوئر بن جائے گا اس وقت اس ملک کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے جو آپ نے بلند رکھا ہوا ہے وہ فواج چودری کی وجہ سے بلند نہیں ہے یہ معیشت جو آج جس نے ڈبوئی ہے اس کا نام فواج چودری نہیں ہے اگر آج اس ملک پر چور مسلط ہیں تو وہ فواج چودری نے مسلط نہیں کیے اگر آج اس ملک میں ہر بچہ بچہ ملک کے نظام کے اوپر تھو تھو کر رہا ہے تو وہ فواج چودری کا قصور نہیں ہے جن کا قصور ہے ہم سب کو پتا ہے اس لیے گزارش ہے کہ فوری طور کے اوپر فواج چودری کو رہا کیا جائے فوری طور کے اوپر ہمیں اطلاع دی جائے کہ وہ کہاں پر رکھا ہے ورنہ پاکستان تحریک انصاف کچھ ہی دیر میں ملک گیر احتجاج کی کال دے گی اور یہ احتجاج کی اور میں آپ کو یہ ایک اور بات بتاؤں اس وقت سڑکوں کا جو درجہ حرارت ہے سیاسی درجہ حرارت اس وقت لوگوں کو اتنا غم و غصہ ہے اس حکومت کے اوپر اس نالائک حکومت کے اوپر اس کو مسلط کرنے والوں کے اوپر تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اگ اس طرح کا کوئی ایک انسیڈنٹ بھی جو ہے وہ ملک کے اندر ایک نیا کرائیسس پیدا کر سکتا اور جنہوں نے یہ یہ سوچا جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا بزدلانہ انہوں نے ذرا یہ خیال نہیں کیا کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس کے اوپر اس کا کیا اسے سیاسی عدم میں استقام بڑے گا اور معاشی عدم میں استقام بڑے گا لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے میں کارکنان کو ہدایت دیتا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کی کال کے منتظر رہیں کچھ ہی دیر میں ہم جو ہے وہ ایک کال دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ملک کی رہتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک بار ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فواج چودری اس وقت کہاں ہے کس حالت میں ہے اس کو کیوں پکڑا گیا ہے کس گناہ میں پکڑا گیا ہے یہ فوری طور پر چیزیں جو ہیں سرعام لائی جائیں اور یہ بتایا جائے کہ کیوں جب فواج چودری کو پکڑا جا رہا تھا تو ان کے پیچھے فرو خبیب صاحب کو زبردستی پولیس کے ڈالوں نے روکا اور کیوں ان کو نامعلوم افراد نے ویگوڈ ڈالے نے جس کی کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی اس نے کیوں اس کو ان کو حراست میں لیا یہ سارے وہ سوال ہیں اور کیا اور آخری سوال کہ کیا ملک میں مارشلہ اور امرجنسی لگ گئی ہے یا اور صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے یا اب آئین جو ہے وہ باقاعدہ موجود ہے اس کا بھی ہمیں بتا دینا کہ ہمیں پتا لگے کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ابھی اپنی جگہ موجود ہیں یا وہ سسپنڈ کر دیے گئے ہیں کیونکہ ہر گزرتا دن جو ہے وہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ سسپنڈ کر دیے ہیں حماد بھئی وزیراعلا آپ کہتا دونوں صبحوں میں آپ نے اپنے وزیراعلا خود یہ اسمبلیہ توڑی اس کے بعد نگران آ گیا اور اب جو نگران آہ وزیراعلا پنجاب آیا آپ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں جب آپ کا اپنا وزیراعلا تو بتر نہیں تھا اسمبلیہ پولی کر کے پھر کچھ کیا جاتا اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری مرضی کا وزیراعلا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضی کا وزیراعلا نہیں چاہیے ہمیں تو ایک غیر متنازع وزیراعلا چاہیے سب سے پہلی بات یہ اور یہ آئین بھی کہتا ہے آئین کے اندر واضح لکھا ہے کہ ایسا قائم مقام وزیراعلا منتخب ہوئے جس کو جس کے اوپر جو جس کی کسی پولٹیکل پارٹی سے وابستگی نہ ہو تو ہمیں تو سب پتا ہے نا کہ اب ہم دور میں رہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے محسن نکوی صاحب کدھر سے آئے ہیں کدھر جاتے ہیں کس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یہ تو خیر ڈکی چپی بات نہیں ہے کہا عمران خان کا گیا لائننگ ان کی سامنی آئی اٹھا کے وہ کسی اور کو لے گئے اچھا دکھایا دکھایا کچھ کر کچھ دکھایا کیا آپ سبجھ میس انفرمیشن ہو رہی ہے نہیں میس انفرمیشن یہ کنفیوزن ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس ملک کو اس نہج پہ لے آئے ہیں جہاں پہ آج ملک کھڑا ہے وہ کنفیوز ہیں پینکٹ ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ عوام کا بھی بڑا غصہ ہے آہ اور فیلحال جتنے بھی جتنے بھی سازشیں کی گئی ہیں عوام کے فیصلے کو ضرب لگانے کے لیے وہ بری طرح آہ آہ ان کا بیک فائر ہوئے آپ کا نمبر کب آ رہا ہے اچھا آپ کا بھی کہا جا رہا ہے کہ حماد عزر صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے گا حماد عزر صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے گا اس سوالے سے بتائیے گا لیکن بات یہ ہے کہ حماد عزر صاحب عمر فواد چودری جو ہے یہ صرف تین لوگ ہیں ہم ایک تصور کی بات کر رہے ہیں ایک ایسے پاکستان کی جہاں پہ حقوق اور آئین ہوئیں گے اور جہاں پہ عوام کا فیصلہ سب سے مقدس ہوگا اس تصور کو آپ نہیں گرفتار کر سکتے اور آپ کتنے عمران خان کے چانے والوں کو گرفتار کریں گے ایک فواد چودری کو گرفتار کریں گے اس کے بعد اور ہر شخص اس وقت فواد چودری بن چکا ہے ہر شخص آزم سواتی بن چکا ہے پاکستان کی پوری یوت کو تو آپ نے اپنا چہرہ دکھائی دی ہے وہ یوت جو اس وقت ستر فیصد مقدار کے اندر آپ کی پوری عبادی میں موجود ہے اور پورے پاکستان کے اندر آپ اس وقت کوئی سروے جا کے کر لیں اگر آپ کا بیانیاں ان کا اتنا ہی مضبوط ہے تو آج سارے تھو تھو کیوں کر رہے ہیں تو آج اس وقت وقت ہے کہ پوری صحافتی برادری عالمی سطح بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اور مقامی سطح کے اوپر بھی اور پوری وقلا برادری پوری سیاسی قوت پاکستان میں چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو کیونکہ فواد چودری نے ہمیشہ کارکن کے وقار کی اور سیاسی جماعتوں کے اور صحافتی آزادی کی بات کی عدالت میں جائیں گے آج آپ بلکل جائیں گے بلکل ہم جائیں گے آج چودری کے حوالے سے جائیں گے دونوں 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 طرف سے دونوں تصویر محسین صاحب کی اور جو عمران خان کی نا وائرل ہوئی ہیں سوچل میڈیا کے اوپر وہ سیٹی فارڈی ٹو کے دفتر کے اوپر وزڈ کر رہے تھے اس وقت وہ متنازہ نہیں تھے اب متنازہ ہو گئے ہیں کھوڑا کنفیزن نہیں ہوئی بلکل بیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کل متنازہ نہیں تھا اور پچھلے نو ماہ کے اندر وہ ریجیم چینج آپریشن کا قلیدی حصہ رہا ہے وہ آہ وہ ایم اے نے اس کی خرید و فروخت کے اندر اس کا قلیدی کردار رہا ہے وہ جو کچھ کرتا رہے پچھلے نو ماہ میں وہ ہم سب کو پتا ہے تو ظاہر ہے وہ متنازہ ہو جائے گا پی ڈی ایم کا سٹیٹس کیا دیکھتا ہے میں دیکھتا ہے کہ پی ڈی ایم تو ختم ہو چکی ہے پی ڈی ایم سے مارا مقابلہ محدود کر دی گئی ہے اور یہاں پر نگران سیٹ اپ ہے اور آہ سی سی پیو بھی ان کی مرضی کا آ چکا ہے تو کیا دیکھتے ہیں یہ پھر کس طرح سے آپ ان کی ایم خان کی جو آگے کا لائے اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کریں گے دیکھیں امران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے چوبیس گھنٹے یہاں پہ ہمارے ہزاروں کارکن موجود رہیں گے اور اس کا ہم نے بندوبست کر دیا اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بقاعدہ ہم خیمے لگائیں گے اور یہاں پہ آہ پورا چوبیس گھنٹے ہمارے ہزاروں کارکن جو ہیں ان کی ان کی سیکیورٹی کے پر موجود رہیں گے اور ایسے پر لاہور پولیس نے سیکیورٹی کم کی ہے آہ جی لاہور پولیس نے سیکیورٹی کم کی ہے کچھ کم ہوئی ہے میرے خلاح آدیک ہو گئی ہے ٹھیک ہو جی چلے بہت شکریہ جیورٹی کم کی ہے